بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین اگرامی ویڈیو میں بات کریں گے کہ پتھان کوٹ ائر بیس جو انڈیا کی ائر بیس ہے اس کے اوپر کیا ہو رہا ہے اور بھارت کے وزیر دفعہ پورے بھارت کو اصلے سے لیس کرنے کے لیے مختلف ممالک سے جہاز اور اصلہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا ہے تاکہ پاکستان کے اوپر کسی قسم کی جاریت یا جنگ مسلط کی جا سکے اس خبر کے پیچھے حقائق کیا ہیں جاننے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ لیٹس نیوز آپ تک بروقت پہنچ پائے بھارتی وزیر دفعہ راجنات سنگھ نے پہلے کچھ دن کہا تھا کہ پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی جو پولیسی ہے اٹامک پولیسی اس میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے یعنی بھارت پاکستان کے اوپر پہلا اٹامک ویپن استعمال کرے گا دوستو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ راجنات سنگھ نے مختلف ممالک سے رابطہ کیا ہے اسرائیل فرانس یہ تمام تر ملک ایسے ملک ہیں جو بھارت کے اندر اپنے جہاز اپنے ٹینکس وغیرہ ڈپلائے کر کے پاکستان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں ابھی پتھان کوٹ ایئر بیس پر کیا وقوع ہوا ہے کہ تین سپٹمبر کو اپاچے اٹیک ہیلیکپٹر جو کہ امریکہ کی کمپنی بوئنگ بناتی ہے بھارتی آرمی کے حوالے کر دیے جائیں گے ناظرین گرامی تین سپٹمبر کو تقریباً چار سے پانچ یہ اپاچے ہیلیکپٹر بھارت کی فوج میں شامل کرنے کا اعلان کیا ہے اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ راجنات سنگھ خود اپاچے اٹیک ہیلیکپٹر بھارتی آرمی کے سپرد کریں گے اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے مختلف ممالک کی یہ مدد حاصل کر رہا ہے اور بیک ڈور سے امریکہ بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے اگر امریکہ اس کشمیر ایشو کے اوپر سنسیر ہوتا تو ان جنگی حالات میں اپنی کمپنی بوئنگ سے بھارت کو اپاچے اٹیک ہیلیکپٹر نہ دلواتا ناظرین گرامی آپ کو یہ اگاہ کرتے چلیں کہ پاکستان کو ان جہازوں کی کوئی پرواہ نہیں چاہے امریکہ کی بوئنگ ان کو اپنا تمام تر اصلہ سازو سمان فرانس اپنا سازو سمان یا اسرائیل سارا سازو سمان دے دے تو ہمیں انشاءاللہ انشاءاللہ پاکستان فوج کو اس جہازوں کی کوئی پرواہ نہیں آپ دنیا کے جتنے مرضی خطرناک جہاز لے لیں لیکن پاکستان کے سامنے یہ تمام کے تمام انشاءاللہ دھیر کر دیے جائیں گے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ انہوں نے 22 جہازوں کا ایگریمنٹ کیا ہے 3 سپٹمبر کو تقریباً 6 جہاز آپاچی اٹیک ہیلیکپٹر بھارتی فوج کے سپورٹ کیے جائیں گے یہ بڑی خوشی منا رہے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ انہوں نے جہاز استعمال کس کے خلاف کرنے ہیں یہ جہاز پاکستان کے خلاف انہوں نے پہلے بھی استعمال کیے تھے 27 فروی والے دن تو پاکستان ائر فورس نے ان کو ایسا تماشا بنا کر دکھایا تھا کہ رہتی دنیا تک یہ اور ان کا ابنندن یاد رکھے گا بہرحال ہم یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ امریکہ جو سالسی کے چکر میں بھارت کو سپورٹ کر رہا ہے اس تمام ترچیز کو اور ہماری سیول قیادت کو اس بارے میں سمجھنا ہوگا کہ امریکہ سنسیر نہیں ہے پاکستان کے ساتھ اور یہ جتنی بھی سالسی کروا رہا ہے اس کی آرڈ میں بھارت کو مختلف قسم کا اسلح اسرائیل اسلح لارہا ہے اور فرانس لے کر آرہا ہے یہ دنیا کا جتنا مرضی خطرناک جہاز لے کر آجیں جتنا مرضی خطرناک اسلح لے کر آجیں انشاءاللہ ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہوگی اگر یہ پاکستان کے خلاف چند قدم بھی پاکستان کی سرائد کے ساتھ آتے ہیں تو یقین مانے ان کا نشر کر دیا جائے گا دوستو بھارت کو جو اپاچے اٹیک ہیلیکپٹر امریکہ پاکستان اور بھارت کی سالسی کی آرڈ میں دے رہا ہے اس تمام تر خبر کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور ٹرمپ کے بارے میں آپ کیا الفاظ استعمال کرنا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنا اظہار خیال ضرور پوسٹ کیجئے گا جزاک اللہ